تو میں بتا رہا تھا وہ جو سمندر کی طے میں اتنا دباؤ ہوتا ہے نا possible ہی نہیں ہے وہاں انسان کا زندہ کسی مخلوق کا لیکن وہاں بھی اللہ نے کیا کیا ہے مخلوق پیدا کی ہے ہم یہ کہتے تھے دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے اللہ نے ریش پیدا کیا وہ کیا کرتا ہے چھ مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعہ سے پھوڑتا پھڑتا ہے مشلی کھاتا رہ گا کھاتا رہ گا کھاتا رہ گا کھاتا رہ گا فیٹ جمع ہوتا رہ گا چھ مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے یار deep freezer میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے اندر بیٹھ جائے گا آپ documentary دیکھیں youtube پہ چھ مہینے تک اندر رہے گا وہ بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی مادہ بچے زندہ رہیں گے چھ مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھائی یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا لیکن ریچ کو پتا چلتا ہے کہ جی نوروے میں اب برف پگلنے والی ہے پھر وہ ریچ آہستہ آہستہ ریچنی جو ہے نا وہ یوں کرے گے سورج کی پہلی کرن پڑے گی بچے پیارے پیارے وہاں نکلیں گے چھ مہینے اب کیا کرنا ہے مچھلیوں کی چھامت آئی بھی ہے پھر وہ جو شکار کرتا ہے چھ مہینے اس کے بعد ٹائم ہے اور چھ مہینے اس نے روزہ رکھنا ہے جیسے ہم افتاری میں پھوڑتے ہیں نا ہمیں پتا ہے کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے ایسے ہی ریچ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا ابہ یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا اور چھ مہینے برف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا چھ مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ چھ مہینے گزر گئے ہیں اب گرمیوں کا موسم شروع ہوگا ہے باہر آجا وہ ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی نکلتا ہے باہر آجا دیکھو کیونکہ ٹرائی کرنے کے لیے نکلے گا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا ٹرائی ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ سمجھ میں میرا حال ہے نہیں آرہی آپ لوگوں کے نہیں یہ سب خدا کے کمالات ہیں اس کو قرآن کہہ رہا ہے تقدیر یہ منیجمنٹ ہیں اندازیں ہیں یہ تکے یہ فطرت کے تکے نہیں ہیں ہوائی تکے نہیں ہیں ایک ایک چیز میں آپ یہ دیمک جو ہے نا دیمک پہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے حارون یحیاء کی یہ جو ہم چھوٹا سا کیڑا نہیں ہیں جس کو دیمک کہتے ہیں آپ اس کے کمالات دیکھو یہ جب سرنگ بناتا ہے نا مٹی سے یہ تیمپریچر کو مینٹین اس کی جو سرنگ میں تیمپریچر نہ بڑھتا ہے نا کم ہوتا ہے کیسے بھائی میں انکیوبیٹر لے کر آتا ہوں انڈوں کے لیے نا اس میں 37.5 تیمپریچر رکھنا پڑتا ہے وہ بڑے بڑے سانشدانوں نے اجسمنٹ کی ہے کہ بھائی آپ لگا دیں آٹو پہ نا اب وہ 37.5 پہ آکے چاہے سردی ہو یا گرمی اندر کے تیمپریچر کتنا رہے گا ساڑھے سیتیس تو یہ جو دیمہ کہنا یہ جب گھر بناتی ہے اس کے اندر کا تیمپریچر بھی خاص ہے جس میں ہی زندہ رہتی ہے سردیاں ہوں گی وہ تیمپریچر گرے گا نہیں گرمیوں میں وہ تیمپریچر بڑے گا نہیں کیوں اس کے لیے اس کتاب میں میں نے پڑھا حارون یحیاء کی کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی اس کے لیے ایسے سراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ اوکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے انہیں دیتی اور وہ تیمپریچر کو بھی نہیں اوپر یار اتنا دماغ دیمک کے پاس کہاں سے آگیا بھائی نہیں ہے ہی بات تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے بالکل وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا وہ بالکل صحیح مثالیں دے رہا ہے وہ کہ تم مچھر نہیں بنا سکتے تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی شہد کی مکھی کی الگ کلاکاریاں ہیں اس کو تو پوری ابھی تک لکھتے ہی جا رہے ہیں سائزان شہد کی مکھیوں پر نینے راز روزانہ دریافت ہوتے رہتے ہیں